اعوذ باللہ من الشیطان الرجلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا سیدی رسول اللہ وعالی کا وعالی کا وعالی کا یا سیدی خبیب اللہ امید ہے سب حیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ عز و جل ہم بات کریں گے نورکل پیبرک کے اس سے پہلے یہ عرض کرتا ہے کلوں میں بھی یہ ویڈیو آج اپلوڈ ہو آج جیسا کہ جمعہ رات ہے یا کل جمعہ المبارک کو اپلوڈ ہو آپ لوگوں سے التقلہ ہے کہ آقیہ علیہ السلام کے بارگاہ میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے درود اسلام پیش کیا کریں دیکھیں اب رمضان شریف بھی سٹارٹ ہے رمضان شریف میں جتنا زیادہ پڑھیں گے اس کا ثواب اتنا زیادہ ہو گیا ہو گا ہے احادیث مبارک میں یہی ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ لاکھ کرنا زیادہ پر ہا دیا جاتا ہے تو ایک دفعہ درود اسلام پڑھیں گے تو لاکھ دفعہ ایک لاکھ دفعہ درود اسلام پڑھنے کے برابر سواب ملے گا درود شریف عبادت بھی ایسی ہے جو قبول ہوتی ہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کروں گا جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے ہم ملک کے حالات کچھ ناساز ہیں اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کے بھی حدایت اطاف فرمائے اور ان لوگوں کے بھی حدایت اطاف فرمائے جو لوگ بھی آکیہ علیہ السلام کے ناموس کے معاملے میں نرم دل ہیں ان کا بھی اللہ تعالی ہدایت اطاف فرمائے جو حالات ہیں اللہ تعالی ملک پاکستان کے بھی حفاظت فرمائے مسلمانوں کے بھی حفاظت فرمائے اب بات کریں گے ہم نورگل فیبرک کی پہلے بھی اس کے کافی والیم لانچ کر چکے ہونے ہیں جن کو آواز کی سمجھ نہ آئے ان سے شروع سے ہی معذرت ہے کچھ طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے ٹھیک طرح سے نہیں آج بول سکیں گے نورگل فیبرک الحمدللہ رب العالمین ہم نے لافت یئر سے سٹارٹ کیا تھا اور اس کا نام کیوں رکھا تھا اگین بتاتا کلوں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ایک دین اسلام کا مجاہد تھے بہترین ان کا کردار تھا دیکھیں لوگ بھی اللہ کے راہ میں شہید ہوتے ہیں یا اللہ کے راہ میں جاتے ہیں ان کا نام رہتا ہی رہتا ہے ان کو تو گے ہوئے صدیان وزر چکے ہوئی ہیں لیکن آج بھی ان کا نام زندہ ہے تو ہم نے بھی انہیں کی نسبت سے یہ نورگل نام رکھا تھا سلطنت عثمانیہ سے پہلے جو تھے ان کے بزرگوں اسی فوج میں سلطنت عثمانیہ میں بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ آئے تھے سٹارٹنگ میں جلو دور تھا سلطنت عثمانیہ کا اس ٹائم بھی یہ بزرگانے دین زندہ تھے ان کی ایج کے بارے میں بتایا جاتا ہے تقریباً سابہ سو سال ان کی ایج تھی انہیں کی نسبت سے ہم نے یہ ورائٹی کا نام نورگل رکھا تھا سوفٹ ترین کارٹن ہے جس کو ٹھلو گلون بھی بولتے ہیں اس کو بھی مایا لگانے کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ یہ زیشان بھائی نے بھی اگر پہنا ہوگا ان کی ویسے عادت ہے یہ ہلکی سے مایا لگا لیتے ہیں میں نے جیسا کہ یہ آئیڈیا بھائی بن نصار پہنا ہوگا میں نے اس کو بھی نہیں لگائی تو یہ والا تو شپیشل مشورہ یہی ہے کہ اس کو بالکل مایا نہ لگائیں بہت بہترین قوالٹی ہے جو لوگ کہتے ہیں جی ہم نے لون یوز کرنی ہے یہ لون ہی کنسیڈر ہوگی اس کی جو میئرمنٹ ہے وہ تقریبا ہوتی ہے ساڑھے چار میٹر سوا چار میٹر نہیں ہوگی ساڑھے چار میٹر ہوگی ایک اندازہ بتا رہا ہوں شیف فٹ کا بھی انسان ہو جا اور ہم اس کا سوٹ بن لے گا سٹیم سنگ کے اوپر ہوں گے نور جول بھائی بن نصار کی کسی کے اوپر اگر نہ بھی آئے تو پریشان نہ ہوئیے کہ اگر ہم نے ہی وہ بگلوایا ہے تو وہ ہمارا ہی ہو جا قوالٹی پہ انشاءاللہ کمپرومائز نہیں ہو جا اس سے پہلے والا جلو والیم ہم نے لانچ کیا تھا اس میں آٹھ سوٹ کا والیم بھی تھا سولہ کا بھی تھا لیکن وہ ویڈاوٹ بوچ تھے کچھ ڈیمانڈ یہ آ رہی تھی گیٹلی بوچ کے ساتھ بھی بجلوائیں اس کی ریزن یہ ہے کہ عید آ رہی ہے گفٹ دینے تھے جس وجہ سے بوچ کی ڈیمانڈ بھی تھی یہ والا والیم ویڈ بوچ ہو جا ویڈ آوٹ بوچ ہم نے لوگ پرائیس لانچ کی تھی وہ تھی لی بارہ سو پچلیس یہ بوچ کے ساتھ پرائیس لہو گی وہ تیرہ سو پچلیس ہو گی قوالٹی پہ کمپرومائز نہیں ہے جن دوستوں نے پہلے بائے کیا ہے بارہ بائے کیا ہے ان کو بھی آئیڈیا ہے الحمدللہ یہ ایسی قوالٹی ہے کہ ایک ایک پارٹی کو تین تین سو اٹھلا سو سوٹ بھی جا رہے ہیں اگر کسی نے ایک دفعہ منگوایاں وہ دوبارہ بھی منگوا رہے ہیں فیبرک وائز بہت عالی ہے ایبن کا دیکھیں ہم نے یہی ٹارکٹ رکھا تھا کہ کم سے کم ایسا فیبرک ہو جو ہم مہدو پہنتے ہوئے ہمیں شرم محسوس نہ ہو تو الحمدللہ ہم اپنا فیبرک خود بھی یوز کرتے ہیں وجہ کیا ہے کیونکہ ہمیں پتہ قوالٹی کیا لگائی گئی ہے قوالٹی پہ کمپرومائز نہیں ہے جن دوستوں نے پہلے نورکل لیا تھا قوالٹی یہ وہی ہے سوفٹ کارٹن بھی کہیں گے لون بھی کہہ سکتے ہیں اس کو کلر اس میں ابھی بھی تقریباً تقریباً پندرہ یا سولہ ہوں گے دس کا یہ والیم لانٹ کر رہے ہیں دس تو انشاءاللہ مست آئیں گے بوچ کے ساتھ آئیں گے جب بوچ کے ساتھ ہوتا ہے تو ویٹ زیادہ ہو جاتا ہے کلر تقریباً سب دکھا دیئے ہیں آپ کو کلر بھی یونیٹ ہیں ایسا کہ اگر آپ یہ والا کلر دیکھیں گے میرے حال سے پہلے بھی لانٹ کیا تھا الحمدللہ اس کی بہت ڈیمانڈ ہے اس کلر کی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ شروز بھائی بیٹھے ہیں انہوں نے بھی اسی طرح یہی کلر پہنا ہوا ہے الحمدللہ ہماری جو شاپ پہ زیادہ تر یہی یوز ہو رہا ہے وجہ کیا ہمیں پتا ہے کہ یہ کیوالٹی کیا ہے تو آپ لوگوں کی بھی اس میں بہت ایفرٹ ہے آپ لوگوں کو بھی پتا ہے جو بار بار منگواتے ہیں کہ یہ کیوالٹی کیا آ رہی ہے اس طرح یہ بوٹس میں آئے گا اب یہ دس اگر بوٹس ہے تو ان کا ویٹ تقریباً تقریباً فورٹین کیجلی چودہ کلو ویٹ بن رہا ہے بوٹس کے ساتھ اس کو پھر ایک ارز یہ بھی کچھ دوستوں نے پتھلے دفعہ مزاق بھی کیا تھا جوسر والے ڈبے آئے ہیں یہ بھی انہی میں آئے گا وجہ یہ ہے کہ یہ بینس آر والے بوٹس میں سیٹنگ ان کی نہیں آتی پانچ پانچ کا پیکٹ ہو جا دو ڈبے اسی طرح ہی آئیں گے پورا ویڈ ہو جا جس میں یہ دس سوٹ آ جائیں گے لاسٹ پر اگین ارز کرتے چلیں ایک سوٹ کے پرائس ویڈ بوٹس کے دس کلر آپ کو دکھا دی ہیں میبی ایک یا دو کلر چینج بھی ہو جائیں کوشی شور کی اسی طرح ہی آئیں گے یہ جو پہلا میں نے یہ اوپن کیا تھا اس کو دبئی عثمانی بولتے ہیں اس کے بھی اس دفعہ بہت ڈیمانڈ ہے اور یہ جو میں نے لاسٹ پر کلر دکھا تھا اس کے بھی ہمارے پاس تو ڈیمانڈ کافی ہے باکی جو تھے مینز یہ کہ نیوی بیلو یہ بھی یونیورسل کلر ہے بلیک ہے وائٹ ہے یہ ٹی پرنک فرسٹ ایم بنوایا تھا اللہ حمدللہ اس کا بیٹھا رسپونس رہا ہے کلر انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں ان کے ٹیوالٹی تو آپ کو آتی ہی ہے اب کچھ دوست اس کو واشن ویئر بھی بولیں گے لیکن یہ واشن ویئر نہیں ہے ہم مانتے ہیں اس کی فنش اس کی ٹیوالٹی ایسے لگتی ہے جیسے یہ واشن ویئر ہے لیکن یہ ہنڈرڈ پرسنٹ اس کو ٹیٹن بولتے ہیں وہ ہی ہے سوفٹ ٹیٹن ہے لون بھی بولتے ہیں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے ابھی تک بائے نہیں کیا وہ ایک دفعہ ٹرائی ضرور کریں اللہ کی رحمت سے ان کو کوالٹی بہت پسند آئے تھی اور مشہورہ ہے اس کو مایا نہ لگائیں لگانی آپ کے مرضی ہے مایا سٹاریج بھی اس کو کچھ بولتے ہیں کلف بھی بولتے ہیں اسی کو بولتے ہیں جیسے فیبرک کے ذرا ہارڈ ہو جاتا ہے لاسٹ پر اگین ارز کرتا چلوں ایٹ سوٹ کے پرائس تیرہ سو پچیس ہوگی دس سوٹ کا یہ والیم ہوگا تیرہ ہزار دو سو پچیس کا بنے گا سات سو آلموسٹ گوریر جارجز آگ لیں گے یہ ایک سیک تیرہ ہزار نو سو پچیس کا بنے گا جو دوست کہتے ہیں ہمیں پیکنگ کے بغیر کلاہیے وہ اب کچھ ویڈ کر لیں انشاءال اغلا والیم دعا میں یاد رکھئے گا اللہ محافظ